بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے چینل پر ایک شمدید کرتا ہوں دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے آئل پامپ جو ہے کس طرح موٹسیکل کے انجن میں ورک کرتا ہے آئل کدھر سے آتا ہے کدھر جاتا ہے یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ایڈ کے اوپر آئل کس طرح جاتا ہے اور واپس کس طرح آتا ہے اور کرینک میں آئل کس طرح جاتا ہے یہ سب کچھ اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتایا جائے گا تو دوستو ویڈیو کو دیکھئے گا مکمل تاکہ آپ کو سمجھ آسکے کہ یہ کام کس طرح کیا جاتا ہے تو دوستو اس کو بولتے ہیں آئل پامپ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کو آئل پامپ بولتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس میں یہ آپ کو دو سراخ نظر آ رہے ہوں گے ایک اس سائیڈ پہ ہے ایک اس سائیڈ پہ ہے تو دوستو اس کو میں ابھی صاف کر لیتا ہوں اچھے طریقے سے دوستو یہ یہاں پہ فٹ ہوتا ہے یہ اس طرح لگا ہوتا ہے اس میں ایک یہ کٹ لگا ہوا ہے کٹ جو ہے اگے پن ہوتی ہے پن جو ہے اس کو گھماتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ گھومتا ہے اور پھر آئل جو ہے ہیڈ میں جاتا ہے اور کرینک میں بھی آئل اسی آئل پامپ کی وجہ سے آتا ہے تو وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کس طرح آتا ہے تو یہ آپ کو سراخ جو ہے نظر آ رہا ہوگا سوری پہلے میں آپ کو یہ سمجھا ہوں کہ آئل کس طرح آتا ہے تو دوستو یہاں پہ آئل جو ہے کٹھا ہوتا ہے سارا آئل جو ہے اسی ٹاپے میں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو ٹاپہ نظر آ رہا ہے آپ کو اس میں ہوتا ہے تو یہ آپ کو ایک سراخ نظر آ رہا ہوگا آئل جو ہے یہاں سے اوپر یہاں پہ آتا ہے یہ آئل پامپ جو ہے اس کو زور سے کھینچتا ہے تو کھینچنے کے بعد دوستو آئل جو ہے اس سراخ سے ہوتے ہوئے یہ گھونتا ہے جب تو اس سراخ میں پریشر سے جاتا ہے اس سراخ میں آ جاتا ہے اس سے آگے دوستو یہاں پہ آئل جاتا ہے یہاں سے پھر بڑی سپیڈ کے ساتھ آئل جو ہے ہیڈ میں جاتا ہے ہیڈ سے دوستو پھر یہاں پہ کچھ آئل جو ہے کرینک میں ضرورت ہوتی ہے تو کرینک میں آئل جو ہے وہ ادھر سے جاتا ہے تو یہاں سے یہاں آتا ہے یہاں سے پھر دوستو اس کلچ بکسے ہے۔ دوستو یہ لگا ہوا ہے اس کے اندر جاتا ہے۔ اس سے آگے جواフ کریک سے آلی چلا جاتا ہے۔ یہ آلی کا سسٹیم ہوتا ہے۔ ہرائل میں ؛ اس سے آلی کا است دور۔ ہرائی Fol Like تپے ہوا میں سے آلا رکھتے ہوا جاتا ہے اور حلی اللہ حرائیٰ ہے۔ جس میں نے آپ کو بتایا ہے تو اس بائی میں تھوڑا گیر کا مسئلہ تھا جو کہ میں نے ابھی آپ کے سرم نے حل بھی کیا ہے اور یہ ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی ہوئی ہے یہ خراب ہو گی تھی یہ مارکٹ سے نہیں مر رہی تھی ہم نے اس کا جگاڑ کیا ہے تو آپ کو جگاڑ دکھایا تو جگاڑ جو یہ جو ہے ہمیشہ کے لیے تو دوستو امید ہے کہ آج کی ماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ابھی ہم آئل پامپ جو ہے فٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ اس کا جین لگانا ہے اس کے بعد آئل پامپ کو اپنی جگہ پہ فٹ کر دیے تو دوستو یہ اس کے تین سکریو ہے ان میں جو سب سے بڑا سکریو ہے یہ یہاں پہ لگے گا باقی دونوں سیم ہوتے ہیں وہ جدر مرضی لگا دیں یہ ابھی سکریو ہم ٹائٹ کر رہے ہیں تو دوستو کسی بھی بائکس کے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں لازمی پوچھیں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا تو دوستو ویڈس اپ کا مارا گروپ ہے وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں لنک جو ہے وہ ڈسکریپشن میں دے دیں گی تو اس کو آپ نے بیٹ سے ٹائٹ کرنا ہے پیج کا کبھی بھی اس کو ٹائٹ نہ کریں نہ کھولیں یہ نارڈ جو بڑے ٹائٹ ہوتے ہیں آپ نے ان کو بیٹ سے ہی کھولنا ہے بیٹ سے ٹائٹ کریں تو ابھی ان کو میں نے اچھے طریق اس ٹائٹ کر لیا ہے یہ بیٹ ہوتی ہے آپ کو بھی دکھا لیتے ہیں یہ بیٹ ہوتی ہے اور آٹھ کا ٹی ریڈ لگتا ہے اس میں تو اس طرح اس کو کوئی بیناڑ جو آئی ایزی لی اس سے کھول جاتا ہے ہیمر پیج کا سلیں گے وہ آپ کو بارہ تیرہ سو رپے میں ملے گا یہ آپ کو پچاس رپے میں ملے گی لیکن یہ کام جو ہے ہیمر سے بھی اچھا کرے گی تو دوستو امید ہے کہ آج کی ماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ